اللہ حافظ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک درس ان کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تھا اور جس انداز سے قرآن کریم نے پھر نبوت کے مقام کا تعارف کرایا ہے کہ وہ ہمارے الفاظ میں تو وہ بیانی نہیں ہو سکتا خود قرآن نے بھی اپنے اجازی انداز سے جو اس کا تعارف کرایا ہے واقعی انسانی تعرف انسانی ذہن یا شعور جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے اتنی بلندیوں کے اوپر یہ مقام تھا اب اس مقام کے بعد وہ فوراں آتا ہے جو سامنے مفاتب قوم تھی قریش کی قریش بت پرست تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبے میں بھی بتوں کو استعدہ رکھا تھا ان کی پرستش کرتے تھے وہاں بھی تھا اور باقی قبائل کے الگ الگ بت بھی تھے تو وہ فوراں ہی ام بلندیوں پر لے جاتا ہے انسان کو اور اس کے بعد ان کی پستیوں کی طرف آ جاتا ہے کہ دونوں کے تقابل سے معلوم ہو جائے کہ یہ مقام کیا ہے اور تم کس مقام کے اوپر فوراں ہی مشروع کر دیتا ہے اس نیستے یوں آج ہم اس کے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو اتنا عظیم پلک پہما بلکہ ارش بوس مقام جو تھا اس کے فوری بعد ہی یہ کہ ان میں کیا ربط ہے اس کے بعد ان کا ذکر آ گیا تو ربط تو یہی ہے کہ وہ قوم مخالف جو سامنے تھی پہلی آیات بھی تو ان کے سامنے ہی پیش کی جا رہی تھی بتایا جا رہا تھا کہ مقام نبوت کیا ہے اور اسے تو حضور نے جو اپنا پہلا پیغام اس قوم تک پہنچایا ہے اس کو عملا جسے کہتے ہیں illustrate کر کے بتا دیا تھا کہ نبی کس مقام پر ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ عجیب وہ خود بجائے خیش ایک ایسی مثال ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ وہ افقِ آلہ پہ ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں سے اس کو تعلیم ملتی ہے زمین پر رہنے والے انسانوں کے معاملات کا وہ حل پیش کرتا ہے تو یہ عجیب قسم کا اشترات تھا نبوت کا اسی طرح نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب یہ اپنا پیغام پیش کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں سے آپ نے آواز دی تھی عربوں کے ہاں جو طریق ہوتا ہے کسی بہت بڑے خطرے کی آگہی کے لیے جو آواز دی جاتی ہے آپ نے وہ آواز دی تھی تو وہ فوراں میں یہ مکہ کے قریش لپک کر دوڑ کر وہاں پہنچے پہاڑ کے نیچے کہ کچھ بہت بڑا خطرہ ہے تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ آگئے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہو گا اور تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم اسے تسلیم کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے زمانہ قبل نبوت میں بھی حضور کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹی نہیں بولا تو یہ بات کیوں آپ جھوٹی ہم سے کہیں گے اور دوسری بات تو صافظہر تھی کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں دوسری طرف جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور اس طرف کو بھی نظر آتا ہے اور ہم اس مقام کے اوپر ہیں یہ آپ نے فرمایا کہ تم اس مقام کے اوپر ہو کہ تم ادھر ہی کی بات کو دیکھ ساتے ہیں ادھر کی بات تم دیکھ نہیں سکتے اور میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں میں دونوں طرف یہ مقامات کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ تھی نبوت کا مقام جو تھا خود نبی کے معنی مقام بلند پہ کھڑا ہونے والا ہے پیشگوئیاں کرنے والا نہیں تو وہ بھی اس مثال سے بھی حضور نے خود اس چیز کو ایلسٹریٹ کیا کہ وہ مقام بلند جس پہ نبی فائد ہوتا ہے اس طرف کے حقائق بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہوتے اور ادھر تو وہ پھر اتر کر آتا ہے حراسے تو وہ تو بشر ہوتا ہے تو اس قوم کو جب یہ چیزیں بتائی گئی پہلے جتنا مقام تھا بلند تری وحی کا تو اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا تو ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ مقام ایک طرف اور اس کے بعد پھر تم اپنے مقام کی اوپر نگاہ ڈالو کہ کیا مقام ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود تراش کر اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کر رکھا ہے لا کے خود نصب کرتے ہو ان میں اتنی بھی عمت نہیں ہے کہ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں وہ بھی تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو ان سے مرادیں مانگ رہے ہو ذرا اس پستی کو تو دیکھئے اس بلندی کو دیکھئے اور اس پستی کو دیکھئے اور واقعی یہ تقابل ایسا ہے کہ وہاں سے ادھر لاکر ان کے اگر وہ جو نظری طور پر ان کے عقائد تھے وہ بیان کیے جاتے تو وہ بات مشکل سمجھ میں آ جاتی وہ عملاً محسوس چیز جو سامنے رکھی تھی وہ پتھر کے ٹکڑے کہا یہ سوچو تم کہ کس مقام پہ تم کھڑے ہو اور پھر خدا کے متعلق وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن یہ جتنے بدھ تھے وہ جیسے ہندو کے ہاں بھی یہ چیز جہاں بھی بدھ پرستی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ یہ خدا ہی کو ہم مانتے ہیں وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے محسوس شکل میں خدا کو ہی مانتے ہیں حتیٰ کہ اللہ جو ہے اس کے متعلق تو یہ تھا کہ تصمیح یہ سیغہ جو ہے مونس کا جسے آپ کہتے ہیں فیمنن جنبر جو ہے تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہ یا اللہ ہی کیا فیمنن جنبر ہے جو اللہ تو انہوں نے بنایا ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سوٹے ہو تو صحیح کہ یہ مانتے ہو خدا کو تو وہ مانتے تھے حضور کی باسط سے پیشتر ان کے ہاں اللہ کا تصور حضور کے والدِ مادد کا نام عبداللہ تھا اور تو اور رہا اللہ کا وہ مانتے تھے لیکن تصور اسی قسم کا ہی تھا جیسا بد پرستوں کے ہاں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز دھونو کہ تم خود اللہ کو بھی مانتے ہو اور یہ ساری دیویاں تھیں ان کی دیوتا نہیں تھے تو وہ ان کو مانتے تھے لڑکیاں یا بیٹیاں کہا یہ کہ ذرا اس کو تو سوٹے ہو کہ تم کس قسم کا خدا مانتے ہو خدا کے ہاں تم کہتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی کی پیدائش پہ ان کا جیسے قرآن نے خود کہا ہے تیرا سیاہ ہو جاتا تھا وہ مو چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہے وہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا زندہ درگور کر دوں گاڑ دوں وہ واقعی دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی یعنی بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک اس قدر باعث شرم تیز ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ مار دیتے تھے کہا یہ سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی مانتے ہوں ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے ہاں تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اس کی اور اپنے ہاں تم بیٹے تظلیم کرتے ہو پہلی چیز تو تمہارا خدا کو ماننا ہی ہے تو یہ ساری جتنی بھی تھی یہ ان کے ہاں کی دیویاں تھی دیوتا بھی نہیں تھے کہا پہلی تقسیم تم دیکھو کہ اپنے ہاں تو بیٹوں کی خوشکبری اور جشن مناتے ہو اور یہ خدا کے ہاں تم بیٹیاں مانتے ہو اور بیٹی کے مطلق تمہارا اپنا قیدہ یہ ہے کہ اس سے تو شرم آ جاتی ہے انسان کو یہ تو رہے وہ پتھر کے ٹوپے حضیز آن امان آگے ہے وہ بات جو آ رہی ہے کتنی عظیم حقیقت ہے اور کون سی حقیقت قرآن کی عظیم نہیں ہے وہ تو یہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس پہ میں خود اندر سے طرق اٹھتا ہوں تو پھر زبان پہ یہ الفاظ آ جاتی ہے کہ کتنی عظیم حقیقت ہے اس کا تو ایک ایک لفظ عظیم ہے کہا کہ یہ جنہیں تم اپنا خدا بنا رہے ہو کہہ رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے بڑی غور سے سننے کی بات ہے کیا چیز قرآن کہا گیا ہے یہاں عظیز آن امان کہا کہ یہ ان کی حیثیت تم سوچو کیا ہے پتھر کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا اسے تم لے آئے اسے تراشا خود کچھ بھونڈے سے نقش و نظار بھی اس میں پیدا کیے وہیں کچھ شکل تشبیح سی اور یہ کچھ کرنے کے بعد تم نے اس کا نام رکھ دیا لات اب وہ لات بن گیا تمہارے نام رکھنے سے اس کا یہ نام نہیں رکھا تھا تو پتھر کا ٹکڑا تھا تم نے خود ہی اس کا نام یہ رکھ دیا یا اللہ یا لات تو وہ خدا بن گیا تو یہ تو تمہارا نام دیا ہوا ہے جس سے اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے جس کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لات ہے اس کے نزدیک پھر یہ پتھر ہی ہے بڑی گہری چیز ہے جو یہ کہہ گیا اس کی حقیقت تو پتھر کا ٹکڑا کی ہے تم نے ایک نام اس کو دے دیا اسی قسم کا دوسرا سا ہے اس کو تم نے منات گیا وہ یہ بن گیا اب کسی کو اگر یہ نام اس کے معلوم نہیں ہے وہ پتھر ہے ان کے نزدیک تمہارے یہاں اگر یہ بھول جائے اگلی نسل آنے والی کو معلوم نہ ہو کہ کیا نام تھے یا کیا صورت تھے ان کے نزدیک پھر پتھر تو گوہ ان کی جو انٹریزک جو حقیقت ہے ان چیزوں کی وہ تو وہی ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نام تم نے ایک ان کا رکھ دیا تو اس کی بنا پہ یہ ساری ان کی عظمت جو تھی وہ قائم ہو گئے نام اٹھا دیجئے ان کا یہ پتھر کے پتھر ہے جائیں گے پانی دا رکھتی ہے ایک چیز ہے وہ فی الحقیقت اپنی خاصیت کچھ رکھتی ہے وہ شیخ ہوتی ہے اس کی ہستی ہوتی ہے اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں اس کی صفات ہوتی ہیں اس کے خواست ہوتے ہیں گرم ہے جی مجھے دے دی شکریہ پانی اس کی خاصیت وہ اپنا وجود رکھتا ہے اس کے خواست ہیں کچھ پیاس بلیاتا ہے زندگی بخشتا ہے ہمارے ہیں اس کا نام پانی ہے ذرا آگے تلے جائیے تو آپ کہتے ہیں ہرسوالے کربوں کے ہاں جائیے تو رومان کہتے ہیں ریزوں کے ہاں جائیے تو وارٹر کہتے ہیں اور زبانوں میں بھی اس کے اور نام ہوں گے اتنے نام تو ہمیں بھی معلوم ہے تو یہ جو الگلد نام ہیں ہم نے پانی کیا دیا اس نے آپ کیا دیا یہ نام کے بدلنے سے اس کے خواست نہیں بدلتے کیونکہ اس کے خواست خود متین ہیں وہ اپنی ہسکی رکھتا ہے پانی وہ پانی ہے ایران میں پانی کہیں گے وہ نہیں سمجھیں گے بات وہ آپ کہہ دیں گے اس کو آپ کہیں گے یہی ہے نام سے کوئی اثر نہیں پڑھ رہا اس چیز پر وہ اپنی حسیت خود رکھتا ہے وہ اپنے خواست رکھتا ہے تمہارے پانی کہنے سے اس کے آپ کہنے سے اس کے ماں کہنے سے اس کی حسیت میں اس کی حسیت میں اس کی خواستی میں فرق نہیں آتا وہ وہی چیز ہے لیکن جو فیل واقعہ وہ چیز نہیں ہے پتھر کا ٹکڑا تو خدا نہیں ہے وہ تو پتھر ہے تم نے اس کا نام رکھا تو خدا بن گیا نام ہٹا دیجئے پتھر رہ گئے پانی کا نام آپ آپ کہہ دیجئے ماں کہہ دیجئے وارٹر کہہ دیجئے کچھ نام رہ دیجئے اس کا اس نام کی وجہ سے پانی اپنی خیصیت نہیں رکھتا وہ بزاد اپنی خیصیت رکھتا ہے اپنی حیثیت رکھتا ہے اپنی شخصیت رکھتا ہے اپنے خواست رکھتا ہے بزاد پانی پانی ہے کسی نام سے تو کھارو یہ جو الفاظ میں نے کہہ یاد آگیا قائدی آزم مسلمانی کے ساتھ تو ان کی چپ گلش رہتی تھی ہمیشہ جی زمانے میں ان کا وہ تھا آپ اس میں مذاکرات کرنے کا دعوت تو وہ چٹھیے لکھتا تھا یا چٹھی میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا کہہ کہ مخاطب کیا کروں قائد آزم کہا کروں مستر جنہ کہا کہوں مائی برادر لکھا کروں کیا کہہ کہ آپ کو مخاطب کروں تو یہ قائد آزم تھا مقاول میں گاندی جب بھی آتا تھا تو ان کی ویسے بھی حس تیز ہو جائے کرتی تھی اس نے کہا گاندی کیا کہتے ہو نام نام نے کیا رکھے پھول کو کسی نام سے پکا رہا وہ تو پھول ہی ہوتا ہے کیا بات تھی صاحب عشت تمہارے ہاں نام کی وجہ سے عزت بنتی ہے تم نے پتھر کو تراش کے کرشن منا لیا گاندی کے تو جس اٹھ کے سوت ہوتا تھا اس کے اندر ہوتے تھا بھت میری پہلی ملاقات جو ہوئی تو بھت سامنے رکھا ہوا تھا اس دمانے میں بھی ان کے ذات ہوتا تھا لیکن اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے یہ دی تھی کہ جس شخص کی یہ قیفیت ہے اپنے ہاں سے نکالتا ہے وہ اتنی سی مورتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتا اس نے انگریض کا کیا مقابلہ کرنا ہے تو کتنی بڑی بات تھی کہہ دی کہ تمہارے ہاں لفظ کو اہمیت حاصل ہے نام کی اہمیت حاصل ہے تمہارے ہاں وہ پتھر ہی ہوتا ہے اور آپس میں پھر ان کے ہاں اسی پتھر سے بنا کے انہوں نے رامہ بنوانے وہ دوسرا خدا بن گیا اب وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کس چیز پر لڑائیاں ہوتی ہیں وہ نام نہ رکھ دونوں وہ پتھر اور اب بھی وہ پتھر باہر چٹانوں کی صورت میں پڑے ہوئے وہاں تو نہیں لڑائیاں ہوتی ان پتھروں کو جب نام دے دیا تو اب دیکھئے اس میں بجے تفریق تخصیص کیا تھی انہوں ہو گئی وہ نام رکھ دی اُلڑ نام اگر رکھ دیتے اتفاق سے اس کا نام رامہ ہو جاتا خدا ادھر کریشن دوسرے کا نام ہوتا ادھر والا رام بن جاتا ادھر والا کریشن بن جاتا ادھر والا برما بن جاتا اسمیون سمیت آہ آنتم و آباؤ عزیز آنیمان ہم مطمئن فخر سے کہتے ہیں کہ بہرحال ہم مطمئن نہیں بہت اچھی بات ہے قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے تم میں سے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرق کے مشرقی ہوتے ہیں کبھی سوچا بھی کہ کون ہے جن کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہنے والا خدا ہے کسی کی پیچھے نہ پڑھ دی کہ تم یہ تم نے کیا کہ دیا وہ خدا ہے جو کہ رہا ہے اور کسی کو بھی آپ نے یہ سنا کسی سے بھی جو آپ نے آپ مسلمان کہتا ہے یہ مومن کہتا ہے کہ میں مشرق ہوں وہ کہ رہا ہے کہ ہوتے ہو تو میں نہیں کہنا چاہتا میں اپنے آپ کو نام پہ رکھنا چاہتا ہوں ایک قبر پتھر کی چونے کی اس کا نام آپ نے رکھ دیا دادا صاحب اگر وہ اسی طرح کی قبر رہتی اور وہاں یہ نام نہ رکھا جاتا تو جیسی وہاں ایک اور قبر ہے اس کی سم کی وہ قبر رہتی اتفاق سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ جتنے بھی یہ دادا صاحب کا دربار کہنے والے ہیں دادا صاحب کی قبر نہ کہیں اس کو یہ مٹ جائے اگلی جنریشن آجائے اس کو یہ معلوم نہ ہو اس کے نزدیک وہ پتھر کی قبر رہ جائے گی اس کی حسیت وہ ہو گی یہ نام ہے جو ہم نے دے دیا یہاں کئی قبر ایسی ہم نے دیکھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا وہ قبر کی قبر ہی تھی تو کسی کے ذین میں کچھ آیا اس کا کاروبار چلتا نہیں ہوگا اس نے آکر جھنڈی گاڑی اس کے اوپر چادر پھینک کی اس کے دیا جلا ہے جو میں رات کے دن کسی دن جا کے ڈھول بجائے اس کے بعد اعلان کر دیا رکھا تھا جب نام نہیں رکھا تھا تو قبر ہی نام رکھ دیا دربار ہو گیا نام ہٹا دی دی قبر رہ گئے آپ کو شاید یاد ہوگا مولانا احمد علی مرہوم انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دادہ صاحب کا مزار ہے یہ حقیقت میں دادہ صاحب یہاں دفن نہیں کلے میں کوئی جگہ انہوں نے بتائی تھی کہ وہ وہاں دفن ہوئے تھے تو اس دمانے میں تو یہ سارے متولی تھے نا یہ اس بڑی دیاست جو ان کے نام کے ساتھ منظوب ہے اس کے مالک وہ سارے تھے انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی اور ایسی کوشش کی کہ یہ آواز اٹھنے نہ پائے کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہیں دادا صاحب کی مزار اس کے بعد یہ خالی قبر کی قبر رہ جائے کی دروار رہے نہیں وہ بنے یا نہ بنے اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ دادا صاحب کا مزار نہیں ہے تو اس کی حصیت قبر کی رہ جاتی ہے نام دے دیجئے ساری عظمتیں اس میں ہوتی ہیں کس چیز میں یہ عظمت ہے سمیتمو و آسمان سمیتمو ہا انتو و آباؤکم ہا انتو کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو قبریں دربار بنتی ہیں اور آباؤکم جو چلے آرہی ہے تو جو شیع فل حقیقت کچھ اور ہو اور اس کا نام دے کہ اس کی عظمت کو بلان کیا جائے نام ہٹا دیا جائے تو وہ باقی وہی کچھ رہ جاتی ہے اصل چیز وہی ہے مثال جو دیر خائد آزم نے کہ وہ پھوز ہونا چاہیے کچھ نام اس کا رکھ دی یہ وہ فل حقیقت پھول ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فل حقیقت کیا ہے کہ آئیے جن کو تم خدا بنائے بیٹے ہو جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے آج یہ نام اگر ان میں سے ہٹھا دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ پتھر ہے کیونکہ فل واقعہ یفی ذاتیں ہی یہ پتھر ہیں خدا نہیں ہے اور جو فل واقعہ خدا ہے کیا بات ایسا ہے دوران کی پھر سن لی جئے تو فل واقعہ ان میں کوئی قوت نہیں کوئی اقتدار نہیں کوئی خصوصیت نہیں پتھر کے ٹکڑے ہیں تم نے ان کا نام رکھ دیا خدا کہ دیا تو خدا ہو گئے یہ نام نہ رکھو پتھر آگئے اس کا نام الڑ کے اُذر رکھ دی دی تو پھر یہ لات کا منات ہو گیا تو یہ فل واقعہ تو ان کی یہ بات کچھ ہے ہی نہیں یہ تو نام ہے جو فل واقعہ کچھ ہے پانی ہے فل واقعہ پانی آپ کے یہ ماں پانی پانی رہتا ہے اس کی خاصیت وہ ہی رہتی ہے اس کے خواس وہ ہی رہتے ہیں پھول پھول رہتا ہے کسی نام سے اس کو پکار لی یہ کہا کہ یہ تو ان کی ایسیت صرف ناموں کی ہے ایک ذات ایسی ہے جسے خدا ہونا زبا دیتا ہے وہ فل واقعہ اپنا وجود رکھتے ہے اس کے وجود میں کے اندر خدا ہی ہے اقدار اس کی ذات کے اندر ہے نام کی بات نہیں ہے نام اس کے بھی الگ الگ کہی ہیں صفات کے اعتبار سے یہ ہیں الگ الگ لیکن آہا پلد اللہ عبد الرحمن سترہ بٹا ایک سو دس نام کے اوپر تم بحث کرتے بحث کرتے نام کی کیا بات ہے ایم مات دو فلہ الاسماء الاسماء اسے کسی نام سے بکار خدا خدا ہی رہتا ہے بڑی عظیم چیز ہے وہ اس لئے الی الہ نہیں من گیا کہ تم نے الی الہ کہ اس کو پکار دیا تو وہ الہ حقیقی بن گیا سارے اقتدارات اس کے اندر سموٹ یہ بات نہیں ہے تم اسے اسلام سے نہ بھی پکار دے تو پھر بھی وہ ہی تھا وہ اپنی ذات کے اندر یہ خصوصیات کی صفات رکھتا ہے تمہارے ناموں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ان کے حضور اور جناب کہنے سے وہ بنتا ہے ورنہ وہ تو وہی ہوتا ہے وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ہمارے جناب اور حضور کہنے سے وہ ایسے بن جائے وہ اپنی ذات میں دونوں میں فرق آپ نے دیکھ ہے کہ خدا کے بھی اسما ہیں ان کے بھی اسما ہیں تو انہوں میں کس طرح فرق کر کے بتا دیا کہ فرق کتنا ہے ان دونوں کے اندر یہاں تو یہ پتھر کے بتوں کو ہی کہا ہے دوسرے مکان پہ سوال پتھر کا ہی نہیں انسانوں نے انسانوں کو بھی تو حاکم بنایا یعنی یہ جن کو بت بناتے ہیں یا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ صاحب اقتدار مانتے ہیں ہماری مرادیں پورے کرتے ہیں ان کی اگر کسی طرح سے توہین ہو جائے تو غض نازل ہو جاتا ہے یعنی ان بتوں سے تو خیر میری تبارہ لے زندگی ان کے ساتھ گزری ہوئی ہے میں جانتا ہوں کہ آجائیے ادھر اور اس کے بعد دیکھئے اگر وہ جو عقیدت مند ہے اس کو بیٹتی کیا ہے روتا ہے گرگڑاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا میں نے توہین کر دی حضرت صاحب کی صاحب نظرانے مانتا ہے نیازیں دیتا ہے توہین میں نے کر دی ان کی سوچئے کہ کتنا ڈر ہے ان کا ذیب کے اندر اپنے کمرے کی تنہائیوں کے اندر اگر ان حضرت صاحب کے جو زندہ بھی نہیں ہیں قبر میں ہیں ان کے متعلق کوئی بادشاک شوڑا کی گزرتی ہے تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ میرے دل میں پیدا کر دیا یا حضرت میں ایسا نہیں ہوں میں تو آپ کو وہی کچھ مانتا ہوں آپ بھی وہی کچھ مانتا ہوں ڈر رہا ہے خوف کھا رہا ہے یہ کیا ہے یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حکومت تو صرف جسم کے اوپر ہوتی ہے یہ قلوب و ادھان اور اصحاب کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے دل میں گزرنے والے خیال کی اوپر تو کسی کی گریفت نہیں ہوسکتی لیکن یہ تو ان کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کے متعلق بھی کام اٹھتا ہے وہ شخص جو عقیدت رکھتا ہے کتنی بڑی گریفت ہے اور پھر یہ جو دنیا بھی حاکم ہوتے ہیں ان کا ڈر ان کا خوف ان کی گریفت کا تو ہمیں پتہ ہے نا صاحب کہاں کہا قرآن میں صاحب سورہ یوسف میں واضح یوسف ہی جو ہے عظیم حقیقت رکھتی ہے ہر نبی کا واضح ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے بارہ بٹا چاری یا صاحبی عزید نیار برامو متفرکون خیروں کیا بات ہے صاحب جب یہاں پہنچ نہیں یہ تضایدیں گزر چکی ہیں خیر کہا مات عبدون من دونہی اللہ اسماء ان سمیتو موہا انتم و آباؤکم ماندل اللہ بہا من سلطان یہ جن کی تم محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو ان کی عصیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ان کا ایک نام دے دی لکھ دیا تو وہ صاحب حکومت بن گئے صاحب اقتدار بن گئے یہاں بھی قرآن نے کہا ہے ماندل اللہ بہا من سلطان وہاں بھی کہا ہے صاحب اقتدار وہی ہے کہ جس کی سند خدا کی طرف سے مل جائے تمہارے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہا جائے گا یہاں مات عبدون عام جمعے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ تم جو پرستش کرتے ہو پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں اور فوراں ہی توجہ بھٹوں کی طرف مبضوع جاتے ہیں میں نے جیسا عرض کیا ہے اب آپ آپ کو تو پتا ہے پتیس سال ہوئے درس سنتے ہوئے یہ عبادت یا تابدون محکومیت کے معنی میں آتا ہے اور ابھی اس آیت میں آپ دیکھئی پہلے جو ہے یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں اَنِلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ بَتَابِيَتَابَدُونَ کے معنی کیا ہے حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے کسی انسان کو نہیں ہے سوال یہاں پتھر کے پکڑوں کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے جھکنا بھی تضلیل انسانیت ہے بہت بڑا شرق حکومت حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے جو عملن اس کی کتاب کی روح سے نافذ ہوتا ہے خدا کی حکومت اس کی کتاب کی حکمرانی کا نام ہے عزیزان امان عام انسان تو ایک رب رہے اس نے تو قاتل کہہ دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنکتا خاؤ سے حکومت حاصل ہو قانون حاصل ہو نبی بھی کہو نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ جو ہی آپ نے کسی انسان کی محکومیت اختیار کی شرک ہو گیا لا یشرک فی حکم ہی احدہ اس نے کہا ہے وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا حضور نبی عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی کہہ کے کہا ہے کہ ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے حضور کو خود یہ فرمان ہے فاکم بینہم بیمان ظلی اللہ تم بھی خدا کی کتاب کے مطابق پیت لے کرو حکمران ہے ایک روحی باقی بطانِ عادری اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا ٹوکڑا ہو یا اپنے تصور میں کام کیا ہوا وہ قبروں والا خدا ہو یا اب تسلیم کیا ہوا زہرہ آپ کے ہاں کا خدا ہو جہاں بھی حکمرانی کتاب اللہ کی نہیں ہے وہاں یا آپ کے وہاں کی کوئی کوئی حکم ہو جائے گا جیسے یہ دیوی دیوتا یا عرباب یا مغاروں کے یا کوئی انسان ہو جائے گا کہیں بھی ہو باقی جتنے بھی ہیں وہ قرآن کہتا ہے یا وہ کہا ہے نا کہ یہ اسماؤن ہیں نام رکھ دیئے تم نے حق حکومت تو اسی لیے تو الالہ جو اپنی ذات کا نام اس نے اللہ کا کہا ہے تو وہ یہی الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں اسماؤن سمائتموہ انتم و آباکم مانزل اللہ بہا من سلطان دلائل سے ویسے تو یہ بودپرست بھی جھمجیے تو کچھ دلیلیں دیتا ہے تو ہر انسان جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہر ایک پیش کر دیتا ہے اپنے اپنے مسلک کے حق برسر حق ہونے کے لیے فتن نہیں دلیل اور سند وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی ہے خدا کی سند پیش کرو کہ اس نے اس کو صاحب حکومت بتایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے سامنے جھگو پھر تو یہ بات ہے تمہارے اپنے دی ہوئی دلیلیں نہیں اور خدا نے کوئی اس قسم کی سند دی ہی نہیں کہ غیر خدا جو ہے اس کا بھی حق ہے حکومت کا یہ ذن انسانی ذہن کی تراشیدہ کی جتنی بھی ہیں جو حقیقت نہیں رکھتی میں نے ابھی ارز کیا تھا نا کہ ایک تو چیز ہے کہ پانی ایک حقیقت ہے جب وہ پانی ہے تو اس کے وہ خواست بھی اس کے اندر موجود ہیں جو خدا نے عطا کیے ہوئے ہیں وہ ذنی چیز نہیں ہے وہ حقیقی ایک شہ ہے لیکن یہ چیز کے پتھر کے ٹکڑے کو تم نے خدا بنا لیا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لیا یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے فیل حقیقت ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی فیل حقیقت وہ نہ ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ذن ہوتا ہے یقینی چیز نہیں ہے یہ حقیقی چیز نہیں ہے اور یہ ذن کیوں پیدا کرتے ہو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے بات ساری یہ ہے سار یہ جذباتی چیز ہے پانی پیاس بھجاتا ہے جذباتی چیز نہیں اس کے پینے سے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی وہ حقیقت ہے ایک کہ پیاس بھجاتا ہے پیاس کی تسکین ہوتی ہے ساراب جو ہے وہ جذباتی چیز ہوتی ہے تمہارے ذہن کا پیدا کردہ پانی کا تعلاب ہوتا ہے اس کے پاس جا کے دیکھئے تو ارونی قسم کا ریت ہوئے وہ اسی قسم کا سہرہ ہوتی ہے تو کہا یہ جتنی چیزیں تمہاری ذہن کی تراشیدیں ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے صاحب اقتدار سمجھ رکھا ہے وہ تم اس سے وہ کچھ پورا کرتے ہو تو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے تو عزیزہ نے من خود خدا کی بھی پرستشی سے کہتے ہیں یہ کی جائے تو اس کا تعلق جذبات سے ہی رہتا ہے اس کی محکومی یہ تختیار کی جائے تو یہ جذباتی چیز نہیں ہے پھر تو یہ عملان ایک جیز آئے گی اس کا حکم تمہاری اتائیت کی گئی ہے وہ اتائیت تو اس کی خدای کو تم نے تسلیم کیا ہے اتائیت نہیں کیا ہے تو اس کو تم نے خدا تسلیم نہیں کیا ہے یہ جذباتی چیز نہیں ہے مذہب جذباتی چیز ہوتی ہے اس میں جو بھی تم پرستش کی چیزوں کو رسوم جو اس میں تم آدھا کرتے ہو اس سے تمہارے جذبات کی تسکین ہوتی چلی جاتی ہے اس سے ہڑ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ملا ہے بتا نہیں سکتے ٹھنڈ پہ جاندی ہے جی کلیجین ہوئی تیرے نو پہ جاندی ہے میرے نو تو نہیں پہن دی کیوں نہیں پہن دی میں نے اسے خدا نہیں تسلیم کیا ہوا جسے تم نے خدا تسلیم کیا ہوا یہ جذباتی چیز ہے پھر وہ ہی ہمارا پنجابی زبان کا محابرہ بڑی عجیب چیز ہے پیر ماندے یا نو کھاندہ ہے جی جیڑاو انہوں بندہ ہی سمجھتا ہے آگا ہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو ٹھاڑا نہیں تیندہ چلو چل کم کار کچھ کم آگے کھا لیکن جس نے اس کو پیر تسلیم کر لیا ہے یہ کیا ہے یا تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا تھا کہ بھٹے پیر جی آنے پہنے تو یا تم نے تسلیم کر دیا وہ تو عظیم و شان ہستی ہے آپ کے ہاں کی کہتی ہے آنا بشروں مصد و کم پیر نہیں کہتا ہے میں تو آٹے بردہ بندہ ہی جائیں جنہوں وہ یہ کہہ دے تو دکانداری ختم ہوتی ہے اور وہ جو کہتا ہے میں تمہارے جیسے بشروں اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کوئی صلح نہیں مانتا تم سے اس کا جو میں تم سے کہتا ہوں کوئی صلح نہیں مانتا ہدایت وہی دے سکتا ہے جو صلح نہ مانتا ہے دکانداری نہیں ہوتی کیا بات ذن کے ساتھ کہنا ما تحول انفوس یہ ساری جذباتی چیزیں ہیں جو تم مان رہے ہیں مذہب جذبات کے قائم ہوتا ہے عزیز آنے مان اکدین جو ہے وہ حقائف کے قائم ہوتا ہے اس میں عطایت کی ہے آپ نے خدا کے حکم کی وہ عملت موجود ہے کہ کی گئی ہے تو وہ تو پھر خدا کو خدا ماننا ہے مذہب کے اندر اگر اپنے طور کی اوپر ہی تم نے تصویح کے دانے کی اوپر گھننا شروع کر دی اللہ کا نام لے دیا تمہارے جذبات کی تسکین ہو گئی خدا کو تم نے الہ نہیں مانا اطاعت اور خداوں کی کرتے رہے پرستش تم نے اپنے ذہن میں ایک دراجیدہ خدا کی کی یہ جذبات کی تسکین ہو گئی فی الحقیقت نہیں مانا گیا یہاں اطاعت مقصود ہے حکمرانی مقصود ہے اس کی کتاب کی وَمَا تَحْوَ الْعَنْفُسِ اور بات آگے اگلی ٹکڑے میں صاف کر دی یہ لمبی چوڑی باسوں کی بات ہی نہیں ہے بات تو اتنی ہے کہ وَلَقَدْ جَهَا هُمْ مِنْ رَبِّهُمْ الْحُدَا اس کی طرف سے رہنمائی کتاب آگئی ہدایت آگئی سوال اب یہ ہے کہ اس کے مطابق کون چلتا ہے عملاً یعنی قرآن یہ نظری بات نہیں رہنے دیتا یہ جو چیز ہے نا کہ یہ خدا کی حکومت وہ ہمارے ہاں بھی جو آئین سب سے پہلے بنا تھا غالباً اب بھی یہ ٹکڑا چلا آتا ہے کہ کائنات میں تمام مقام پر خدا کا اقتدار ہے جناب سوارینٹی بیلانگ سوال اللہ کے معنی کاردشی کائنات میں باہر کی دنیا کے اندر اپنی دنیا میں ہمارا اقتدار ہے بھئی یہ ہم کون ہوتے ہو ہم خدا کے نام کے اوپر یہ اقتدار تم سے لیتے ہیں اس کے نام کے اقتدار اس نے کون سی تمہیں یہ سکنت دے رہی تھی کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اقتدار لیتے رہو کوئی ہیسا ٹیلگیٹ آب کے پاس ایسا وہ تو اپنے رسول سے بھی یہ کہتا ہے کہ بھاکم بینام بیمان واللہ وہ تو اس سے بھی یہ اکمی دیتا کہ خود فیصلے یہ کرو اور کہو یہ خدا کے ہے وہ کہتا ہے خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو نظری باتیں نہیں ہیں پتھر کے ٹکڑے نام رکھنے سے خدا نہیں بن سکتے خدا کو جذباتی طور پر خدا مانتے چلے جاؤ تم تو وہ بھی خدا کا ماننہ نہیں ہے اس کی طرف سے ہدایت آئی ہوئی ہے اس کی طرف سے کتاب موجود ہے اس کی عطائت کرو گے تو تم اس کو خدا مانوں گے اس صورت میں تم اپنے آپ کو معاہد کہہ سکتے ہوگے خدا کو میں حاکم مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا ہوں باقی رہا یہ ہے کہ سب تم جاتے ہو اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو خدا نہیں مانتے تم یہ ہے وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاطُمْ شَاہَدْ قریب ترین تو یہ ہندوئی تھے ہمارے جن کو ہم نے خود مطالعہ نہیں مشاہدہ کیا جن جنوں کا یہ جتنی فطرت کی قوتیں ہیں وہ ان کو بھی خدا مانتے ہیں بادنوں کو خدا گرج کو خدا چمک کو خدا آگ کو خدا گنگا اور جمنا کو خدا گائے اور بیل کو خدا حصل میں یہ قوم جب آئی ہے ادھر سے تو یہ گنگا جمنا کی تدائیوں میں جب سیٹل ہوئے ہیں تو ذرائط ان کی ایکانومی تھی اگریکلٹر ایکانومی تھی ان کے ہاں ذرائط پیشہ پہلے پہلے ذرائط تو جتنی چیزیں چھیتی باری کے لیے ممد و معاون ہو سکتی تھی وہ خدا گائے اور بیل خدا حل جلاتک جنگا اور جمنا خدا پانی تھا جہاں یہ دریا نہیں تھے اس لیے اندر دے ہوتا بارش خدا بادل خدا حرارت خدا سورج خدا یہ فائلہ دیتی تھی جن سے بارتے تھے شیر سے بارتے تھے سام سے بارتے تھے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو یہ بادل کو تم نے دیوتا بنا دیا تو بادل دیوتا بن گیا بادل تو بادل ہی تھا جب تم اس کو دیوتا نہیں کہتے تھے تو وہ بادل تھا جو اس کو دیوتا نہیں کہتے ان کے ہاں میں وہ بادل ہی ہوتا ہے جب میں تو ہوں گا تو تم نے اس کا نام دیوتا رکھ دیا تو وہ دیوتا تو وہ دیوتا نہیں ہو گیا جن قوموں نے اس کو دیکھا کہ یہ فطرت کی قوتیں ہیں اور پھر میں کہوں گا کہ جن قوموں نے قرآن کی یہ چیز کہی کائنات کی پسنیوں اور بلندیوں میں جتنی فطرت کی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابعہ تسخیر ہیں اٹھو یہ قوانین خدا بندی قوانین فطرت ان کا مطالعہ کرو یہ قوتیں تمہارے اقتلار میں آ جائیں گی ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہیں یہ تم سخر ہو جائیں گے تمہارے مقام آدم بہت بلند ہے ان چیزوں سے یہ تو شیئر کچھ نہیں ہے تو کہا تم نے ان کا نام رکھ لیا ہے تو تمہارے تم خدا بن گئے اور اس کے بعد دیکھئے جب بھی جب تک یہ قومیں ان چیزوں کو خدا مانتی رہی پست رہی زلیل رہی محتاج رہی مقہور رہی جہاں بھی مذہب رہا ہے وہ قومیں ہمیشہ معکوم رہی ہیں ہمیشہ کمزور رہی ہیں وہ ان قوتوں کو اپنا خدا مان لے جو اس کے معکوم ہیں ان کو حاکم تسلیم کر لے زلیل تو ہونا ہوا جب بھی اُبرنے کا خیال آیا تو انہوں نے اس مذہب کو چھوڑا سیکولرزم پہ ہی آگئے سہی مقام آدم پہ تو آگئے تھا مقام مومن تو بہت بلند ہے آگے جا کر آتا ہے اس مقام پہ تو آگئے باقی قوموں کی زمرے میں تو شمار ہونے لگ گئے لیکن پتھروں کو خدا بنانے والا اُبروں کو خدا بنانے والا ذہنوں کے اندر ان کا خوف جو ہے اس کو سمانے والا یہ قوم وہ سیکولرزم کی قوموں کے مقابلے میں بھی نہیں آسکتی زیزمان ان کی بھی محتاج رہتی ہے چھے جائے کہ ساری دنیا سے موم موڑ کر ہنیفا ومانا من المشرکی آہا ایلان ابراہیم ہنیف ہر طرف سے کٹ کے موم موڑ کے میں صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہوں یہ ہے مقام مومن صاحب کہا تم جاتے ہو ان کی طرف اپنی مرادیں ماننے کے لیے ان کے ہاں ہر ایک مراد کے لیے الگ الگ دیوتے ہوتے تھے کروڑوں کی تعداد میں ہیں یہ دیوتے جتنے بھی ہوتی ہیں عربوں کے ہاں بھی بہت سے دیوی دیوتا ہوتے تھے یہ تو بڑے بڑے تھے کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں تین سو پیسٹھ کے قریب بودھ تھے خیر یہ تو ہو نہیں سکتا تین سو پیسٹھ اس تحسن کے پتھر کے ٹکڑے وہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رکھ سکیں ممکن ہے ان کی وہ تصویریں بھی بناتے ہیں یہ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ہر مراد کے لیے ہر خاضر اور ہر ایک مطلب کے لیے الگ دیوتا بنایا ہوا کہاں الگ مراد کے لیے الگ دیوتا بنا رہے ہیں دیکھو تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو دل میں تمہارے طلب پیدا ہوئی اس طلب کے لیے اس دیوتا کے پاس چلے گیا تو وہاں سے یہ ہو گیا کہاں یہ ممکن بھی ہے کیا یہ ممکن بھی ہے ہر فرد کے لیے کہ جس جیل کی بھی وہ تمنہ کرے وہ پوری ہو جائے کیا تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے عزیز آن اے من پھر کوئی بات آگی میں نے ارز کیا کہ مجھے تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے ہم اپنی تمنہ ہے اپنی مرادیں لے کر پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جو یوں کھڑے ہوتے ہیں نہیں جاتے ہم ان ٹکڑوں کے سامنے جاتے ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ نادہ جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہم تو برزدہ ہوتے ہیں اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں ان کے پاس کہ جب وہ فوت ہوئے تھے مردہ بدست زندہ وہ ہمارے آدمے تھے جو جیوے آئے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کسی نے آئی تک سنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کی جو لاش مبارک تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ نہ آئے ٹھنڈہ پانی نہ پونا مرنبانی سے نہ لانا یا مجھے جہاں دفن نہ کرنا مجھے یہ کچھ نہ کرنا سوال ہے نہیں مردہ بدست زندہ ان کے ساتھ تو جو کچھ جیوے آپ آئے اپنی مرضی کے مطابق کریں یوں ہی آپ نے ان کو ہزار من مٹی کے نیچے دبا دیا اب وہ تمہاری تمام تقدیروں کے اوپر حاکم ہو اب آپ اپنی مرادیں لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں میرے اللہ خدا کو ماننے والے کہا کہ یہ کچھ ہوتا بھی ہے جو تم دیکھے جاتے ہو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں سے چلیے ہر پوری ہو جائے پھر بھی فریب میں آ جائے نہیں پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں بھی تمہارا بھلا ہی ہے جو نہیں پوری ہو رہے ہیں چلیے ساتھ پوری ہو جاتی جب بھی تمہارا بھلا تھا نہیں پوری ہوتی تو جب بھی تمہارا بھلا ہے انہوں نے تو دامن چھوڑنے ہی نہیں دینا وہاں جو یہ فوج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے انہی قبروں کے جن کا روزگار چلتا ہے روٹیاں چلتے ہیں کہا یہ ہوتا ہے کہیں یہ نہیں ہے آؤ خدا کے نظام کے تابعہ زندگی بسر کرو تمہاری موجودہ مرادیاں تو ایک طرف رہی آنے والی نسلوں کی مرادے بھی پوری ہو جائے گی فللہ الاخرہ والعولہ آؤ کبھی خدا کے اقتدار کے نیچے بھی آگے دیکھو پرستش نہیں خدا دی کتائت جو ایک نظام کے تابعہ ہوتی ہے اس کی کتاب کی حکمرانی اس کے مطابق نظام قائم کر کے دیکھو جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ کی اور اس کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پہ ہوتی ہے اس سے بڑی مراد اور کیا ہو سکتی ہے کہاں آؤ ان کی پرستشیں کرتے ہو تم خدا کی بھی پرستشی کرتے رہتے ہو خدا کے نظام کے تابعہ آ کے دیکھو پھر دیکھو کہ کس طرح سے حال بھی تمہارا سورتا ہے اور مستقبل بھی کس طرح سے تمہارا خوشلود ہو جاتا ہے وقت ہو گیا ہے ایک دو منٹ باقی ہیں اگلی آیت میں نے لی تو پھر آؤ بات چلے گی آگے یہ ہے کہ یہ وہاں وہ آئے ملک کا لفظ تشریح طلب آ جائے گا اس میں وقت لے گا شفاعت کا لفظ آ جائے گا تشریح طلب ہے اور وہ تشنہ تشتی اگر چھوڑ دیا جائے درس میں کسی چیز کو تو اگلا ہفتہ آپ کا جو ہے وہ شکوک و شبہات میں گزرتا ہے تو میں اس لیے وہاں نہیں آپ کو لٹکتا چھوڑنا چاہتا اس کو لے گئے ہی لیں گے ہی ہم اگلے درس میں خدا چاہے تو آج وقت ہو گیا سورہ النجم کی آیتیں تو آج دوئے ہوئی لیکن کام کی بات ہو گئی پتھیسویں تک ہو گئی چھبیس میں ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم شکریہ